نمسکار دوستو میں ہوں چندن بھارتی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبری بابو دا خبری بابو میں آپ کا سواگت ہے اور آج جو میں مدے کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ مدہ ہے ہیچٹیک اندسٹری ان بیہار جی ہاں بیہار کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اپنا بیہار وہی بیہار جہاں چالیس لاکھ مزدور ابھی ورزگار ہیں جو پروازی مزدور ہے لیکن جب سے ٹویٹر پر ٹرینڈ ہوا ہے ہیچٹیک اندسٹریز کے نام سے تب سے بیہار کی سرکار ایکسن میں آ گئی اور انہوں نے کہا کہ جرور یہاں روزگار ملے گا اب روازی کو روزگار ملے گا مزدور کو روزگار ملے گا لیکن کیا یہ سمبو ہے روزگار مل پائے گا بات اس لیے اڑتا ہے سوال پر سوال اس لیے اڑتا ہے جب نبے کا دستک سے لے کے دو ہزار پاس تک بھارت کے ہر راجے میں بیدیسی پونجی کا نویس ہو رہا تھا فیکٹریاں وہاں لگائی جا رہی تھی اس ٹائم بیہار سے فیکٹریاں پڑھائن کر رہے تھے یعنی بیہار سے لوگ جا رہے تھے ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو کم سے کم بارہ سو پاچ فیکٹری بیہاریوں کا اس راج سے باہر ہے یعنی بیہار سے باہر میں بارہ سو پاچ فیکٹری ریشٹڈ ہے جو کی باہر میں لوگ ہیں آخر ایسا کیوں بیہاری کا فیکٹری بیہار میں کیوں نہیں باہر میں کیوں سوال یا اٹھتا ہے کیوں نہیں ان کو بیزنس برو کرنے کا موقع دیا جاتا ہے جو اسٹارٹ اپ کریٹیوٹی جن کے پاس میں ہے کریٹیوٹی جن کے پاس میں ہے جن کے دیماغ میں ہے جن کے مائنڈ میں ہے وہ بھی پلایان کر رہے ہیں بیہار سے آخر سوال یا اٹھتا ہے کیوں جاتے ہیں لوگ باہر کیوں نہیں بیہار میں روزگار کرتے ہیں کیوں نہیں بیہار میں سٹارٹ اپ کمپنیاں کھولتے ہیں کیوں نہیں یہاں روزگار دیتے ہیں سوال تو بنتا ہے پوچھنے کے لئے سرکار سے جب کینڈر کی سرکار یہاں تھی 1990 میں بابو سرکیسن سنگ کی ٹائم تک کینڈر کی سرکار کانگریس کنڈر میں رہی لیکن آج تک کسی سرکار نے کسی کینڈر سرکار نے آج تک ویہار کو ایک بھی پیکس نہیں ایک بھی روپیا نہیں ایک بھی راہت کا ہیپٹری کے نام پر یا روجگار کے نام پر کسی بھی طرح کا ویسیس پیکس نہیں دیا گیا آج بی جے پی کے سرکار ہے یہ بھی سرکار بیہار کے ساتھ دیر باؤ کر رہی ہے کیونکہ اگر یہ چاہتے ہیں تو آرام سے بیہار کو ویسیس پیکس ویسیس درزے کا ایناؤنس کر سکتے تھے لیکن کیوں نہیں کیا جو آج کی سرکار ہے موجودہ سرکار ہے نتی سرکار انہوں نے ویسیس راجی کا کئی مرتبہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا لیکن اب سائد یہ بھی بھولا گئے ڈیمانڈ کرتے کرتے جب سرکار میں ہیں تو ان کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے اور بیہار کے لیے بیسیس پیکس لانا چاہیے کیونکہ یہاں جمین جروت سے زیادہ ہے یہاں مزدور جروت سے زیادہ ہیں لیکن کیپٹل نہیں ہے پیسہ نہیں ہے جس کے وجہ سے یہاں انڈسٹریز لگتی نہیں ہے اگر کیپٹل ہو جائے مزدور ہے جمین ہے تو یہ انڈسٹریز لگے گا آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ 28 مل چنی مل بیہار میں ہوا کرتے تھی موڑا سائیکل کی فیکٹری پھدوہ میں تھا ٹیکسٹائل کا بیزنس بیہار میں تھا سارا چیز بیہار میں ایک سمیہ تھا اور آج بیہار میں کچھ نہیں آخر ایسا کیوں سوال یہ اڑھتا ہے سوال یہ بنتا ہے کہ ہمارے بیہار میں آج بیہاری لوگ باہر پلائم کر رہے ہیں اور آج جب کرونا کا دور آیا ہے تو ایسا لگ رہا ہے بھیڑ بکڑیوں کی طرح انہیں ان کے راجس سے نکالا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی ان کے سیٹ ہیں ان کے مالک ہیں جب تک کام لیے تب تک ٹھیک اس کے بعد بولے بھئی آپ چل جاؤ گھریں کرونا کا وہ آ گیا ایک ایسا انصاف جب تک ان کے شریر میں جان تھا جب تک کام کرنے کا ٹائمنگ تھا آپ نے خوب ان سے کام لیا جب دو مہینے آپ رکھ نہیں سکتے ان کو آخر بیہاری کو ہی کیوں جھننا پڑتا ہے بیہار کے مزدور کو ہی کیوں جھننا پڑتا ہے سوال یہاں اٹھتا ہے یہاں اتنے سارے سانسد ہیں سانسد بمن میں جاتے ہیں سانسد بمن میں جاتے ہیں کیا سانسد ایک مت ہو کر جتنے بھی سانسد ہیں سوال اٹھاتے ہیں کیا سوال یہ بنتا ہے جب آپ سانسد کے گلیاروں میں جاتے ہیں تو اپنی آواز بھولند کرتے ہیں بیہار کے بارے میں سوال ان سے بھی پوچھا جائے جس جس چھتر کے سانسد ہیں کیا آپ نے فیکٹری انڈسٹریز روزگار کے لیے آواز اٹھائی ہے آپ کو سانسد بنایا جاتا ہے چونکر بھیجا جاتا ہے جنتا کے دوارہ چونکر آپ جاتے ہیں لیکن ایک بھی سوال آج تک فیکٹری کے نام پر نہیں کی گئے اب ہے چالیس لاکھ مزدوروں کو روزگار کیسے ملے گا کیا پھر سے انڈسٹریز بیہار میں بحال ہوگی کیا پھر سے کل کر کھانے گل جار ہوں گے سوال یہ ہے اور میں چاہوں گا جتنے بھی بیہار کے لوگ ہیں روزگار کے لیے آپ بھی سرکار سے ڈیمان کر سکتے ہیں چونکہ آپ کا ملبوت ادھیکار ہے روزگار روزگار کے لیے فیکٹریہ کھن لینے چاہیے اگر فیکٹریہ کھلے گی تب ہی تو آپ روزگار کر سکو گے یہاں پہ جمین مزدور سارے چیز اپلبد ہے پھر بھی فیکٹریہ نہیں ہے لوگ یہاں کے لوگ پلائن کرتے ہیں جن کے پاس دماغ ہے جن کے پاس کریٹویٹی ہے وہ بھی باہر چلے جاتے ہیں پلائن کر رہے ہیں اگر سارا چیز اچھا ہو جائے تو لوگ باہر کیوں جائیں گے کیوں نہیں بیہار میں رکھ کر اپنا سارا سپنا سارا خواب پورا کریں گے یہ تھا ہمارا ایک خاص اپیسوڈ انڈسٹس کے لیے جس طرح سے بیہار سرکار انڈسٹس لگانے کے لیے تیار ہے ٹھیک ان سے بھی لگے ہاتھ یہ میں ڈیمان کرنا چاہوں گا بیہاریوں کے اوڑ سے کہ آپ کندر میں آپ کی سرکار ساجہ ہے آپ سرکار سے ریکویسٹ کریں کندر کی سرکار سے کہ بیسیس پیکنز کا درجہ بیہار کو دیا جائے بیسیس راج کا درجہ دیا جائے جس سے یہاں کیپٹیل آ سکے لوگ انویسٹمنٹ کر سکیں ایک سنیوجیت روڑ میپ بنایا جائے بیدیسی فیکٹری یا جو بھی باہر کے لوگ یہاں فیکٹری ڈاننا چاہتے ہیں انڈسٹس کھولنا چاہتے ہیں ان کو سبدا مہیا کرائے جائے لون مہیا کرائے جائے تاکہ وہ اپنا فیکٹری کھول سکیں اور بیہار میں روزگار مل سکیں دھنیباد آپ دیکھ رہے تھے دا خبری بابو ہمارے چینل دا خبری بابو کو سبسکرائب کریں ایک خاص ایپیسوڈ تھا انڈسٹس کو لے کر شکریہ